سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل اطاف فرمائی آپ کتنے بہن بھائی ہیں ہم سات بہن بھائی ہیں چار بہنیں تین بھائی یہ ساتوے نمبر پہ تھا سب سے چھوٹ ہے سب سے چھوٹ ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ والد اور والدہ والدہ کی طبیعت اب ٹھیک ہے بہتر ہے جی بہتر ہے سوشل میڈیا نے تو تین دن پہلے کی وہ ختم کر دی ہیں جو فیک نیوز آ رہی ہیں لیکن یہ بھی زیادتی ہے انہیں چاہیے یہ جو یوٹیوبر لوگ ہیں جو بھی جو بھی فیک نیوز ڈال رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارا دکھ اگر کم نہیں کر سکتے تو بڑھا ہونا بس یہ میں کہہ سکتا آپ درست فرمارے ہیں میں نے بہت سے ٹک ٹاکس پر بہت سے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ آصف اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اب آصف کی والدہ ان کے دکھ میں چلے گئی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ مسالے لگا کے غلط خبر کو شائع کرتے ہیں صرف اپنے ویوز کی خاضر تو بڑے افسوس کی بات ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے اور اللہ تعالیٰ اس دکھ سے نکلنے کی ان کو توفیق بھی عطا فرمائے وہ تمام ماں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے پیارے بیٹے دیئے ہیں ان ماں سے جا کے پوچھیں کہ آپ جو خبر لگاتے ہیں توبہ استغفار خدا نہ خواستہ آپ کی ماں کے متعلق کوئی لگائے تو آپ کے دل پر کیا بیٹے گا کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گھر ایک دفعہ جھانک لیا کریں کہ کسی ماں کو آپ قبر میں پہنچا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے یہ ماں سمجھ سکتی ہے کہ ماں پر کیچڑ اچھالا جائے تو کیا بنت ہے اچھا یاسر مجھے یہ بتائیے کہ آصف سب سے چھوٹے تھے آصف کی کتنی عمر تھی آصف چوبیس سال کا ہوا تھا ابھی یہ شبرات سے دو دن بعد رمضان سے دو دن دن پہلے چوبیس سال کا ہوا تھا چوبیس سال کا ہوا تھا سٹیڈیز کتنی تھی کیا کیا بی بی اے ماشاءاللہ کیا ہوا تھا ابھی وہ جوب کرتا تھا سوسا روڈ پہ گریٹ والز کے نام پہ ایک کمپنی ہے جس میں ٹائلز جو گھروں میں ٹائلز وغیرہ لگتی ہیں اس پہ سیلز مینجر تھا ماشاءاللہ تو اب میں نے سپیشلی پڑھا ہے اتنا زیادہ اس لیے تھا میرا جی 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 میرا بچہ بڑا خوبصورت ہے یہ ادھر بیٹھے ایسی لگے ہو گھومنے والی کرسی ہو نیچے اس کے ملازم کام کرتے ہو ویسے ہی تھا بس وقت نے سال نہیں دیا سال ڈیڑھ سال ہی تقریباً کیا ہے لیکن سال ڈیڑھ سال میں ایسی جوپ کی ہے جن کے پاس جوپ کی ہے وہ ابھی تک رو رہے ہیں یہ کیا بن گیا کون سا ہم نے سرمایہ ہم نے تو سرمایہ کھویا ہے ہمارا بھائی تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی بہت بڑا سرمایہ کھو دیا اس نے ہمیں کدھر سے کدھر لے گیا ڈیڑھ سال میں بہتری آئی ہوگی نا کاروبار میں آپ کے فائدے کوئی کوئی آپ کو سلام کرتے ہیں یہ معاشرہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آصف نے بی بی اے کیا ماشاءاللہ سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سوشل میڈیا سے کہ آصف کی اید کے بعد شادی بھی جی بلکل 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 تقریباً 50% تیاریاں ہو گئی تھے لڑکی والوں کی بھی لڑکی و ہماری بھی میری جال وغیرہ رہ گئے تھے بس بک کروانے کے لئے وہ بھی ان کی ذمہ داری لگائی تھی میں نے اپنے چاچو کی اچھا تو وہ میری جال وہ قبرستان لے کے دے دیا میری جال وغیرہ تو یہ پسندی شادی تھی یا امی نے کی امی نے ہاں اتنا شریف کم ماہیں پیدا کرتی ہیں بچہ تو بھی آنس میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں میں بھی میں بھی نہ اتنا شریف دوسرا بھائی بھی نہ وہ تو بہت ہی شریف آدمی تھا میرا بھائی بلکل شریف ہر ٹائم وضو میں ہر ٹائم اس تغفار کی تسبیح ہر ٹائم پتہ نہیں وہ کون سی حدایتی سے مجھے نہیں پتا اتنے طویل سائدے اتنے طویل سائدے ابھی اس نے اثر پڑی ہے ہمارے کاری صاحب تھے در جو مسجد کے امام مسجد ہیں تقریباً 42-43 سال سے وہی امام مسجد ہیں ماشاءاللہ ضعیف ہو گئے کافی بڑی بڑی داڑی تو انہوں نے جہاں در جنازہ ہوا ہے انہوں نے کہا میں نے 42-43 سال کی اپنی یہ جو امامت کی زندگی ہے مسجد کی والی اتنا بڑا جنازہ نہیں میں نے دیکھا اتنا بڑا عصف علی کا جنازہ ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اعلان کیا کھلے آم اعلان کیا کہتے ہیں میں امام مسجد جو بھی ان کا نام نام لے انہوں نے کہا کہ میں امام مسجد یہ اعلان کرتا ہوں کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہے تو آج آپ کے پاس موقع ہے دیکھ لیں یہ امام مسجد امام مسجد نے کہا ہے تقریباً چھ سات آٹھ ہزار بندے کے سامنے میں گواہی دیتا ہوں کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو بعد میں موقع ملے نہ ملے میں اس کی گواہی دیتا ہوں اچھا اتنا بچہ اچھا مارا اتنا بچہ میں نے چوبیس سال پالنے والی تو اللہ کی ذات ہے میں تو نوکری کرتا تھا اس کی میں بھائی کی نوکری کرتا تھا ذرا جملے سنیں میں تو بھائی کی نوکری کرتا تھا میں نے چوبیس سال اس کی نوکری کی ہے فیفٹی نائنس فیفٹی نائنس جاگٹ میں ختم ہو گیا منٹ بھی پورا نہیں ہوا فیفٹی نائنس سکنڈس بتا انگو ڈالے والے کا دو منٹ کا شوق بھائی کی جان لے گیا ہمارے گھر میں کوراں مچا ہوا بلکل مچا ہوا پتا نہیں کس کس کی جان نکل جانے گیا اس کے دو منٹ کے شوق کی وجہ سا میں اپیل کروں گا جو بھی اختیارات جن بندوں کے پاس اختیارات آتھرائزڈ ہیں ان کو منہ کرنے کے ان کے آگے ریکویسٹ کروں گا اداروں کے پاس یار خدارہ ہماری کوک اجڑ گئی ہے کسی اور کی نہ اجڑے یار تھوڑا سا خیال کر لو تھوڑا سا خیال کر لو ان کو بند کر دو یہ خونی کھیل ایک فائرنگ اور ایک یہ یہ خونی کھیل ہے جن کا جاتا ہے ان کا ہی جاتا ہے ان کا ہی جاتا ہے باقی سب چلے جاتے ہیں ہو کے چکر لگا کے واپس آصف نہیں آئے گا بڑے آصف آئیں گے لیکن آصف نہیں آئے گا آصف نہیں آئے گا بالکل میرے ابو فوت ہو گیا میری ماں نے نہ برداشت کر لی کوئی بات نہیں میرے پاس تین ہیں بیٹے بیٹے میری بیٹی ہیں میری اولاد ہے چوبیس سال ہمارے سر پہ گزار دی میری ماں نے بچوں کو پالا بچوں کو پالا اچھی تعلیم دی اچھی تربیت دی اچھی تربیت دی دکاندار کے پاس بیجنا اب میں تھوڑا دا کھل گیا ہوں تھوڑا دا دکاندار کے پاس بیجنا اگر پانچ دس زیادہ آگئے ہیں تو امی نے زبردستی کہنا واپس کر کے یہ نہیں میں نے رکھنے دینے آپ کو کہ میرے بچوں پر اثر نہ پڑے اثر نہ پڑے اثر نہ پڑے اس کا ریپلائی اللہ نے دے دیا آصفی شکل میں اللہ نے بڑا یہ میرا بھائی شہید ہوا ہے انشاءاللہ اللہ کا فضل ہے جتنے میرے دوست آرہے کل ہمارے گھر کچھ دوست آئیں چشتیاں سے چشتیاں سے آئیں اپنی جوان بچیاں لے کے اپنی بیگمیں لے کے خود آئیں ہیں ڈھونڈتے ہوئے آئیں روزے کی حالت میں آئیں ہم تقریباً صبح سے نکلے ہیں آپ کا گھر ڈھونڈ رہے تھے ہمارے دل کو سکون نہیں تھا ہم نے بس آپ سے ملنا تھا جب ملے ہیں تو ہمیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے ہمارا سٹرس کم ہو گیا ہمارے دل کو سکون ہو گیا کون لے کے جاتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس ہے آج کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ آج کے دور میں کسی کے پاس نہیں ٹائم ہے نہیں ہے لیکن لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے گاڑیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں بلکل آ رہی ہیں تازیت کے لیے آ رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہرین سے اور دور دور سے لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھیں بہرین سے آئیں بھائی یہ بہرین سے آئیں صرف اسی غم میں اسی غم میں آئے ہیں کہ جوان موت کڑیل جوان ففٹی نائن سیکنڈ میں ختم ہو گیا انہوں نے کہا مجھے میں نے افتاری ٹائم دیکھا کہتے ہیں میں نے افتاری نہیں کی کی نہیں گئی پانی سے نمک سے کھول لیا یا خجور ایک لے لی ہے کیونکہ وہ بھی ضروری تھی وہ لے لی ہے اس کے بعد میں نے افتاری نہیں کر سکا تمنہ ختم ہو گئی ہے اچھا یاسر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آصف روزے کی حالت میں تھے بلکل ماشاءاللہ روزے کی حالت میں نماز پڑھائیے میں ہمارے محلدار بھی اس بات کی تائید کریں گے بیٹھے ہیں جنہوں نے ساتھ نماز پڑھی ہے جنہوں نے ساتھ فجر پڑھی جمعہ پڑھا ہے اثر پڑھی ہے اثر کے ٹائم پتہ نہیں وہ اللہ سے کیامنو آ رہا تھا یہ کچھ سامان لینے کے لیے کیا تھا گیاروی شریف کا گھر سامان دے کہ امی آپ خیر بنائیں تو میں آ رہا ہوں افتاری کا تھوڑا سامان لے کے گھر آ رہا ہوں اور ابھی لینے ہی جا رہا تھا ابھی راستے میں لینے جا رہا تھا لینے جا رہا تھا کیونکہ جمعہ والے دن تھوڑا سا مطلب ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رہا کھا ہوا تھا وہ میں مطلب وہ امی نے یا بھائی نے بھائی اس کی نے کہا ہوگا کہ جاؤ بچوں نے بھی رکھایا کہ تو چھوٹے بچوں کے لیے وہ ذرا لے کے آئے ہیں ہاں اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے یاسر بھائی کہ ما شاء اللہ سبحان اللہ روزہ کی حالت میں باوضوح حالت میں افتاری کا سامان لینے کے لیے آصف گھر سے نکلا ماں کو یہ کہہ کر کہ میں امی ابھی آ رہا ہوں سامان لے کے لیکن واپس چل کے نہیں آیا واپسی پہ کسی اور ہی حالت میں گھر پہنچا جب یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ لوگوں کو کال کر کے بتایا گیا تھا خبر کیسے پہنچی خبر ایسے پہنچی کہ میں ہم نے جمعہ کٹھے پڑھا میں اپنی شاپ پہ چلا گیا ہوں تقریباً چار بجے اکٹھے سے مراد آپ نے اور آصف نے آصف نے اور میں نے جمعہ کٹھا ہے پڑھا ہے فجر کٹھی پڑھی ہے ٹھیک ہے ڈیلی پڑھتے تھے یعنی جتنے بھی روزے مکمر رکھیں اور اچھا میں اپنی شاپ پہ چلا گیا چار ساڑھے چار بجے میں نے اسے تھوڑے سے پیسے دیئے کہ نا تمنا افتاری کے لیے سب جیو گھر ہے پکانا تھا وہ لے آنا وہ بیٹھا ہوا روٹین کے مطابق میں نے اسے پیسے واپس لے میں نے کہا پیسے واپس لے دو یہ قزن میرا ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یار تو انہوں رہا دے تو لے دے ادھر ادھر روزہ آتے تو رہا دے میں چلا گیا ہوں اپنی دکان پر میں نے ادھر اثر پڑھی ہے تقریباً پانچ مرکے دس منٹ پر بس نا بلیڈ ریلیشن تو تھا مائز آتakin ہے عجیبوں کو انپاثرے پاس نا ایک دل میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے نا مجھے نی بتا میں نے کیوں کال ملا دی ہے آسف کو آسف کو کال ملا ہی ہے آگے ایک کال ملا ہی ہے نہیں ریسیب کی کیونکہ اسے پتہ تھا میں نے کال کرنی تو فوری ریسیب کر لیتا میری کال در کے در کے در لگالیں بھائی لگالیں پیار لگالیں اس نے میری کال ریسیب نہیں کی پھر میں نے دوبارہ کال کی ہے تو جب کال کی ہے تو کال رسی ہوئی ہے آواز نہیں کسی کیا یہ آگے سے شور بڑا ہو رہا ہے روڈ پہ شور بڑا ہوا تین چار دن ہوئے تھے پانچ چی دن ہوئے تھے نیا مبائل لیا تھا آئی فون تو اس نے نا میں نے دل میں سوچا اس کا نکنہ مونی تھا مونی مونی میں نے لگتا مونی نے فون سٹلے اپنا افتاریز تس مال لینڈ گیا فون سٹلے آنے آگے سے کسی کی آواز اتنی دن میں آواز آگی ہیلو یاسر بھائی بھو رہے ہو میں نے کہا ہاں یاسر بھائی بھو رہے ہیں اوپر نام جو تھا سیو اس کے پاس یار تاڑے بھائی دے دور پھر گئی یہ فڈا فڈ نوالٹی پولتے پہنچو ادھن نوالٹی پول ہے ٹھیک ہے نوالٹی پولتے پہنچو تاڑے بھائی دے دور پھر گئی ہے میں کہا یار کنی کبھیری ہے کہ اندھا بہت زیادہ میں کہا منڈاب آچ گیا کہ اندھا منڈاب مان گیا جائرہ آپ نے پھر سے سوال کیا ہوگا کہ کیا بول رہا ہے تو ایکسپٹ نہیں کرتا نا انسان میں کہا کہ بانتا نہیں ہے زین نہیں اکل نہیں کام کیا مطلب مطلب اتنا کوہرام مچ رہا تھا شور آ رہا تھا اتنا زیادہ اے کپڑا بھڑو گردن تے رکھو ایسی بازیں آ رہی تھی پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کال کی میں کہا فیصل فٹا فٹ پہنچی یارو کہندے ہیں مونی دکھال جو دور پھر گئی ہے ٹھیک ہے تو فیصل مطلب وہ بھائی میر سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا وہ اتفاق سے وہ اتنا دور تھا تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر دور تھا اس سے اچھا وہ بند کیا فون فون میرے سے نہیں ہو رہا تھا مطلب میں ملاہ کوئی رہا تھا مل کوئی رہا تھا میں تقریباً پندرہ کلومیٹر دور تھا اس سے دس پدرہ میں میں فیصلہ باز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس تھا اچھا پھر میں نے گھار فون کیا ہے تو میری سسٹر نے اٹھایا ہے میں نے اسے کہا میں نے اسے نہیں بتایا میں نے اسے یہ کہا کہ نا مونی کا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں نے کہا مجھے کال آئی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جلدی بھاگ جاؤ جلدی بھاگ جاؤ اور یہ میرے بہن ہوئی ہیں اور وہ میری سسٹر تھی یہ دونوں نا تقریباً پانچ منٹ میں دو تین منٹ میں چلے گئے ہیں پھر میں تقریباً دس پندرہ منٹ میں پہنچا ہوں مجھے پتا کیسے پہنچا ہوں بس آگے پھر وہ سڑک ایسے پھری تھی جیسے کوئی گائے زبا کی ہوئی ہے وہ کہا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھی لیا ہے میں نے تو میں نے نہیں دیکھا ہے لوگوں سے سن رہا ہوں جیسے جیسے وہ اس کے ساتھ یہ وہ مجھے بتا رہے ہیں میں دیکھ نہیں سکا